یا ربی یا ربی انی اسالوک العفو عنی اس سے پہلے کہ میں ان بریریز پر بات کروں سعودی رب کی بات ہے ایک لڑکا تھا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے جب ڈیفرنٹ جو پونڈ ویب سائٹس تھیں وہ سبسکرپشنز مانگتی تھیں تو آپ کو ای میلز بھیجھے تو اس میں کانٹینٹ کے ساتھ تو وہ اپنے دوستوں کو فارور کرتا تو اس نے آٹومیٹک سکیجول پہ لگا دیو اس کو اس سون از ہی ریسیوڈ دا ویڈیوز فرم دیت ویب سائٹ اس نے اس کو آگے اپنے سارے دوستوں کی جو ایک لمبی ای میل کی لیسٹ تھی جن نے کہا تھا کہ ہم سب کو بھیجھو اور ای میلز کا ٹکی اور لیسٹ بنائی اس کا آٹومیٹک سکیجول میں ڈال دیا کہ جب بھی مجھے یہ چیز ریسیوڈ ہو میں ان کو بھیج دے کروں دن گزرتے گئے لوگ کہتے ہیں یار تو چیت ہے اور بڑا انجوائی کرے اور یہ تو وہ اللہ معاف کرے گناہوں میں ایک پلیجر تو رکھا ہے جس کی وجہ سے ہر بندہ اس کے طرف جاتا ہے کچھ دن بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی مشایخ کو بولا کہ فلا کی ڈیتھ ہو گئی ہے جنازہ پڑھا کے اس کو دفران دیا گیا اور وہ دفنا دیا گیا ہفتہ ابھی گزرے نہیں تھا تو اس شخص کے جو لڑکا مر چکا تھا اس کے طرف سے ایمیل آئی دوستوں کو ساری ویڈیوز وہ تو حیران ہو گیا کہ وہ تو مر گیا لیکن ویڈیوز کس نے بیجی تو ان میں سے کسی نے کہا کہ یار اس سے تو آٹومیٹک سکیجول پر لگائے با تھا کچھ لوگوں نے دیکھیں کچھ لوگوں نے ان کے کامپ کیا جسم اور وہ شیخ کے پاس کہا کہ شیخ جو ہمارا دوست مر گیا وہ اپنی قبر میں ہے اور اس کے ایمیل سے ہمیں ویڈیوز آ رہی ہیں تو ہم کیا کریں تو شیخ نے کہا کہ کچھ سلوشن نکالو کسی ساپفر ڈویلیپر کے پاس جاؤ کسی ہیکر کے پاس جاؤ وہ لوگ ٹرائے کرتے رہے کرتے رہے کوئی ریزلٹ ان کو نہیں ملا اگلے ویک پھر اگلے ویک پھر وہ اپنی قبر میں ہے وہ شخص اور یہ لوگ اس کی طرف سے ایمیلز ریسیف کر رہے ہیں with filthy ویڈیوز with explicit ویڈیوز جو کہ ان کی امان کو برباند کر رہی ہیں شروع میں تو لوگوں نے کہا کہ ہم بائیک آٹ کرتے ہیں نہیں دیکھیں گے ultimately جب اس کی موت کو بھول گئے تو وہ بھی دیکھنا شروع ہو گا اور اپنی وہ قبر میں کیا کماتا رہا وہ آپ بہتر جانتے ہیں ہم لوگ بھی نہ جب زور جالیت مجھے یاد ہے ہمارا ہم لوگ بھی نہ کوئی اچھی چیز دیکھی سونگ کوئی مووی دیکھی کوئی بری چیز بھی دیکھی فورا سے دوستوں کو شیئر کی اس کے نام اس کے لنگ اس کی ویڈیوز یہ چیز وہ چیز کلالے دیکھ چک کر not realizing کہ شاید میں تو مسجد میں چلا جاؤں گا یا میں مسجد میں جا کے عبادت کر رہا ہوں لیکن جو لڑکے ہیں جو میرے دوست اگر وہ دیکھ رہے تو مجھے گناہ مل رہا ہے مجھے گناہ مجھے مل رہا ہے even if i am dead وہ دیکھ رہے گناہ مجھے مل رہا ہے and same goes for آج کل کی جتنی بری چیز ہیں گناہوں کی چیز ہیں ہم لوگ کس طرح سے ایسی لیڈ کو شیئر کرتے ہیں on facebook instagram twitter پہ not realizing the fact کہ زندگی میں بھی ہمارا جو ایک گناہوں کا جو بک ہے اس پہ لکھے جا رہے ہیں فرشتے لکھتے جا رہے ہیں and thanks to social media جس کی وجہ سے تو ہر وقت ہی فرشتے لکھ رہے ہیں نیکییں بھی ایسی بات کوئی شخص ایک حدیث شیئر کرتا ہے اپنے facebook پہ اس کے پانسو دوست ہیں ہزار دوست ہیں انہیں ہزار میں سے بھی تین سو نے پڑھی اور انہیں سے پچاس نے بھی عمل کیا اس پہ سبحان اللہ پچاس لوگوں کا عمل اس کے کاؤنٹ میں آ رہا ہے صحیح جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑا عجیب دور ہے i pray کہ اللہ اللہ ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا لیں اور ہمیں وہ وہ عمال کرنے کی توفیق دیں جو کہ ہمیں اللہ کے نبی کے ساتھ نصیب فرمائیں قیامت کے دن اور جنس الفردوس اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دیں جو ہم سے غلطیاں کوتائیاں پاس میں ہو گئیں ان سب کو بخش دیں اور آئندہ ہر قسم گناہ سے بچا لیں موسیقی موسیقی